اسلام علیکم دوستو پاکستان سیمی فائنل میں مگر کیسے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا تمام ڈیٹیل سے آگاہ کیا جائے گا نیوزیلینڈ اور سرلنکا کے امیابین آئی سی سی ورلڈ کپ کا ایک تالیس ماں میچ اہمیت اختیار کر چکا ہے دونوں ٹیمیں آج جمعیرات کو بنگلوروں کے اہم چننا سوامی اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق سوپیر ڈوئر سی پیر ڈیڑھ بجے بدے مقامل آئیں گی نیوزیلینڈ سیمی فائنل میں رسائی اور سرلنکا چیمپین ٹرافی میں کولیفائی کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گی جبکہ پاکستان کی بھی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں اس میٹ سے وابستہ ہیں شاید ہم واحد ٹیم ہیں جو دوسروں کے میٹ جیتنے کی بھی دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کہہ کہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلوروں میں گزشتہ کئی دنے سے توفانی بارشی ہو رہی ہیں لیکن بودھ کو بارش نہیں ہوئی تاہم موقعہ موسیمیات نے جمعیرات کو بڑے پیمانے پر بارش کی نوید سنائی ہے مقامی موسیمیاتی باہرین کا کہنا ہے کہ کل دوپیر دو بجے سے چھ بجے کے درمیان گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا نبے فیصد امکان ہے اور آگے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اگر یہ میچ ڈرا ہوتا ہے تو دونوں کو ایک ایک پوائنٹس مل جائے گا اس طرح پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی ہو سکتی ہے اور پاکستان بہت آسانی سے سیمی فائنل میں جا سکتا ہے اور آپ دواز ضرور کیجے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی پوائنٹس ٹیبل پر نیوزی لینڈ اور پاکستان کے آٹھ ہٹ پوائنٹس ہیں لیکن کیویز زیادہ نیٹ رن ریٹ کے ساتھ چوتھے جبکہ پاکستان پانسویں نمبر پر ہے بھارت جنوبی افریقہ اور اسٹریلیا کی ٹیمیں پہلے ہی ورلڈ کپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں جبکہ چوتھی سیمی فائنل اس ٹیم کے لیے پاکستان نیوزی لینڈ اور افغانستان کے درمیان مقابلات جاری ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کس طرح سیمی فائنل میں جا سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو بسان دے ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا